سپہر کے تین بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عمرانہ ناہیت سے خبریں سنگئے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ پاکستان نے آج کراچی میں کھیلے گئے پہلے گوگٹیس میں جنوبی افریقہ کو ساتھ وکٹوں سے شکست دیتی وزیر اعظم آج ساحی وال میں عوامی فلاہ اور ترقی کی منصوبوں کا افتتح کر رہے ہیں قومی اسیملی کو آج بتایا گیا کہ پاکستان چالی کمیونکیشن اتھارٹی مذہبی اور ملکی سالمیت و اتفاق کے خلاف رتک کامیس مواد کو ہٹانے کے لیے مہت سر اقتامات کر رہی ہے پارلیمانی امور کے وزیر مملکت نے کہا ہے کہ پاکستان اتوار کو چین سے کورونا ویکسین کی پہلی کھیپ وصول کرے گا بری فوج کے سربراہ نے اپنے قطر کے دورے کے دوران قطری قیادت کے ساتھ باہمی تل تسبیر کے امور دفاعی و سلامتی تعاون و علاقہ سیاسی صورتحال پر تباہت لائے خیال کیا اقوامی متحدہ کے سیکیٹری جنرل نے پاکستان اور بھارت پر زور دیا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو مل کر حل کریں اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ پاکستان نے آج کراچی میں کھیلے گئے پہلے گرگٹ ٹیسٹ میں سات سال بعد جنوبی افریقہ کو سات وٹوں سے شکست دے دی اسکورٹ کی رہا جنوبی افریقہ دو سو بیس رنس اور دو سو پینتالیس رنس پاکستان تین سو اٹھتہ رنس اور تین کھلاڑیوں کے نقصان پر نبوے رنس پاکستان کو دو میچوں کی سیریز میں ایک سفر کی برطری حاصل ہے وعد عالم میں ایک سو انیس رنس کے ساتھ سب سے زیادہ رنس بنانے والے کھلاڑی رہے نومان علیہ و یاسرچہ نے سات سات وکٹیں حاصل کی وزیراعظم عمران خان عوامی فلاوہ ترقی کی منصوبوں کا افتتح کرنے کے لیے ساہیوال کے ایک روزہ دورے پر پہنچ گئے ہیں پنجاب کے گورنر چوہری محمد سبر وزیراعلا عثمان بزدار اور علاقے کے قومی اور صوبائی سمریک کے ارکان نے وزیراعظم کا استقبال کیا دورے کے دوران وزیراعظم احساس پروگرام اور کامیاب جوان پروگرام کے تحت مستحق افرات میں چیک تقسیم کریں گے وہ کسانوں میں ٹریکٹر بھی تقسیم کریں گے اس موقع پر وزیراعظم عوامی اجتماع سے بھی خطاب کریں گے ساہیوال دویجن سے تعلق رکھنے والے پارلیمنٹیرینز اور پاکستان تحریک انصاف کے ارکین پر مجتمع لیکن وفت نے آج ساہیوال میں وزیراعظم سے ملاقات کی وقت میں رائے محمد مرتضی اقبال سید سمسام علی بخاری ملک نومان احمد لنگریال چہدری محمد نوریز شکور شیخ محمد چوہان ملک فیصل جلال تھاکو مہر ارشاد حسین کارٹیا وحید اسکرڈوگر سید محمد مظفر شاہ کھگا رائے حسن نواز خان فیض اللہ کامکا شکیل احمد نیازی راو آفتاب احمد نبی لعوان ڈاکٹر مزہ شیرازی اور وسیم راہ میں شامل تھے قومی سمنی کو آج بتایا گیا کہ پاکستان ٹالی کمیونکیشن اتھارٹی مزہر پر ملکی سالمیت اور دفاع کے خلاف حتک آمیس مواد کو ہٹانے یا روکنے کے لئے موثر اقتامات کر رہی ہے آج ایوان میں وقفہ سوالات کے دوران ایک سوال کے جواب میں پارلیمان امور کے وزیر محمد قد علی محمد خان نے کہا کہ پاکستان ٹالی کمیونکیشن اتھارٹی اب تک تقریباً دس لاکھ سے زیادہ قابل اعتراض مواد پر مپنی یونی فارم ریسورس لوکیٹرز کو روک چکی ہے انہوں نے کہا کہ پرنوگرافی خواتین کو بلیک میل اور ذاتیات پر مپنی حملوں کو برداشت نہیں کیا جا سکتا انہوں نے کہا کہ پرنوگرافی پاکستان مخالف اور ان جیسے دیگر مواد کو روکنے کے لئے پاکستان ٹالی کمیونکیشن کو فوری طور پر اطلاق کی جانی چاہیے بعد میں جلاس پیر کی شام تک ملتبی کر دیا گیا پارلیمانی امور کے وزیر مملکت علی محمد خان نے کہا ہے کہ پاکستان چین سے کرونا ویکسین کی پانچ لاکھ خوراکوں کی پہلی کھیپ اتوار کو فصول کرے گا سینیٹر آئیش رضا فاروق کی جانب سے اٹھائے گئے توجہ دلاؤ نوٹس پر اس سارے خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کابینہ نے ویکسین کی خریداری کے لئے عالمی بینک اور ایشیای طرقاتی بینک کے ساتھ پندرہ سو ملینڈ ڈالر کے معاہدے کی منظوری تھی ہے انہوں نے کہا کہ فرنٹ لائن پر کام کرنے والا طبی عملہ ویکسینیشن کے لئے حکومت کی ترجیح ہے ایک اور توجہ دلاؤ نوٹس پر علی محمد خان نے کہا کہ ڈیپوٹیشن پر تینات دو سو اسات ازا کی واپسی قانون کے مطابق ہے وزیر ممرکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان نے کہا ہے کہ قومی اعتصاب بیوروں نے پاکستان تحریک انصاف کے دورے حکومت کے دوران تین سو نوے عرب روپے کی وصولی کی ہے سینٹ میں وقفہ سوالات کے دوران ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ گزشتہ دس سال میں بیوروں نے چار سو اسی عرب روپے سے زائد حکوم کی وصولی کی انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت نے تمام اعتصابی اداروں کو آزادانہ طور پر کام کرنے کی آزادی دی ہے ایک اور سوال کی جواب میں انہوں نے کہا کہ ٹائگر فوس کے ارکان ظلئی انتظامیہ کے تعابن سے رزاق کارانہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں وزیر ممرکت نے کہا کہ ملک میں کرونا وارس کے پھیلاؤں کی روک تھام کے لیے ٹائگر فوس نے قلیدی کردار ادا کیا ہے ایوان نے سابق ممبر قومی سیملی اور جماعت کی رہنمہ حافظ سلمان بٹ کے عیسیٰ علیہ سواب کے لیے فاتحہ خانے کی سینیٹر مشتاق احمد نے دعا کروائی ایوان کا اجلاس اب پیر کو تین بجے شام دوبارہ ہوگا یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں بلی فوج کے سربراہ جنرل کمر جاوید باجوا نے دوہا میں قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد السانی نائب وزیراعظم اور دفاعی امور کے وزیر ڈاکٹر خالد بن محمد علیتیہ اور قطر کی مسئلہ فوج کے چیف آفیس سٹاف لیفٹنین جنرل غنیم بن شاہین الغنیم سے ملاقات کی ملاقاتوں میں باہمی دلچسپی کے امور دفاعی اور سلامتی تابن اور علاقائی سیاسی صورتحال پر تباتلہ خیال ہوا قطر کے قیادت نے ایک بار پھر کہا کہ پاکستان اور قطر کے دفاعی شعبے میں برادرانہ تعلقات ہیں اس سے قبل وری فوج کے سربانے احمد بن محمد ملٹری کالج کی پاسنگ آؤٹ پریٹ دیکھی انہوں نے ادارے کے آلامیار اور مستقبل کے میدان جنگ کے چالنجز سینمٹنے کے لیے نوجوان گیڈٹوں کی تربیت کے لیے ہونے والی کوششوں کو سراہا ہولینڈ کے سفی ووٹر پلومپ نے آج اسلام آباد میں بحری امور کے وفاقی وزیر سید علی زیدی سے ملاقات کی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تباتلہ خیال کیا گیا انہوں نے بحری شعبے میں تعلقات کو مستحکم کرنے پر بھی اتفاق کیا پاکستان اور کینیا کے درمیان باہمی سیاسی مشابرت کا تیسہ دور آج ایک ویڈیو کانفرنس کے ذریعے منعقد کیا گیا پاکستان کی نمائندگی سیکریٹی خارجہ سوہل محمود جبکہ مزارت خارجہ کے سفیر کیماؤ میچیریا نے کینیا کی نمائندگی کی مشابرت میں دو طرف تعلقات کسیر الجہتی شبہ جات میں باہمی تعاون پڑھانے اور مطالقہ علاقوں میں امن و سلامتی کے امور کے تمام پہلوں پر غور کیا گیا سیکریٹی خارجہ نے انگیچ فورس کے اقدام کے تحت بریعظم افریقہ کے ساتھ کسیر جہتی تابون کو فروغ دینے کے وزیراعظم کے نظریے کو جھاگر کیا صدر ڈاکٹر عارف علوی نے گزشتہ سال چوبیس سو ستائیس سسمبر کو پلوجستان اور شمالی وزرستان میں شہید ہونے والے سیکیورٹی حلکاروں کے لواقین کے ساتھ بزریا ٹالپ فون اظہار تازیت کیا ہے صدر نے نائب صوبیدار محمد گلزار خان اور سپاہیوں فیصل ابباس عبدالوکیل جمال خان شہیر زمان فقیر محمد اور عبدالرعوف کے اہل خانہ سے ٹیل فون پر گفتگو کی انہوں نے حوالدار شعب علی اور نائب محمد یاسین کے اہل خانہ سے بھی ٹیل فون پر گفتگو کی صدر نے شہدہ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا اقوام متحدہ کی سیکیورٹی جنرل انٹونیو گترس نے پاکستان اور بھارت بزرگ دیا ہے کہ انہوں نے مل کر مسئلہ کشمیر کو حل کریں ایسوسی ایٹڈ پریس اور پاکستان سے گفتگو میں اقوام متحدہ کی سربراہ نے خبردار کیا کہ دہائیوں پرانے کشمیر تنازع کا کوئی عسکری حل موجود نہیں انہوں نے کہا کہ یہ واضح ہے کہ دونوں ملکوں کے دمیان کوئی بھی فوجی مہازار آئی دونوں ملکوں اور پوری دنیا کے لیے بہت بڑی تباہی ثابت ہوگی انہوں نے کہا کہ اپنے گزشتہ برس آٹھ اگست کے بیان پر قائم ہیں جس میں انہوں نے مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قرار دا دوں اور اس کے چارٹر کے مطابق حل کرنے کی ضرورت پر سور دیا تھا بھارتی ذرائب لاکھ کا کہنا ہے کہ مودی حکومت اظہار رائے کی آزادی خصوصاً نئے ذرے قوانین کے خلاف اٹھنے والے کسانوں کے احتجاج کو کچلنے کے لیے مختلف قسم کے حد کنڈے استعمال کر رہی ہے ذرائب لاکھ کی رپورٹس کے مطابق کسانوں کی حمایت کی پاداش میں کانگریس کے رکھنے پارلیمنٹ ششیطروں اور چھے صحافیوں پر پولیس نے مقدمہ درج کیا ہے اقوام متحدہ کیس سیکیرٹری جنرل انٹونیو گتریس نے امریکہ اور ایران پر زور دیا ہے کہ وہ بین الاقوامی ایٹمی معاہدے سے متعلق مذاکرات میں تاتل کی خاتمے پر مل کر کام کریں ریڈیو پاکستان اپنی قومی نشاتی رابطے پر آج چار بچ گر پانچ منٹ پر سارنگی نواز استاد نازم علی خان کی برسے کے حوالے سے موسیقی کا خصوصی پروگرام نشک کرے کا اور اب موسم گزشتہ جو بیس گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہا جبکہ بالائی علاقوں شمالی بلوچستان میں شدید سردی بڑی آئندہ بارہ گھنٹے کے دوران ملک کے زیادہ تر حصوں میں موسم سرد اور خوشک جبکہ بالائی خیبر پخنخواہ گلگت بلوچستان اور شمالی بلوچستان میں شدید سرد رہے گا بعض اہم شہروں میں ریکارڈ کیا گئے درجہ حرارت اسلام آباز سترہ لاہور اکیس کراچی ستائیس پشاور بیس کوئٹہ تیرہ گلگت گیارہ مری دیس مصفر آباد پندرہ راولا کوٹ بارہ جبکہ سینگر دو جمہو بیس لہمن فی دیس پلوامہ دو انتناک اور شپئیاں ایک اور بارہ مولا میں دو ڈگری سنٹی کریٹ رہا اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر پاکستان نے آج کراچی میں کھیلے گئے پہلے کیوکی ٹیس میں جنوبی افریقہ کو ساتھ وٹوں سے شکست دیتی وزیر اعظم آرساہی وال میں عوامی فلاہ اور ترقی کے منصوبوں کا افتتح کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں مزید قبروں اور ترزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ چی او بی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو اسٹیمنگ بھی ملاحظہ کیجئے